انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباز لایم جائے اور زین نہیں اس لکو می کے س厲 یارڈ گUh ؟ باستت حدا یارڈ گئے France جب تاہر کیں سپشو بSí یارڈ گئے لنا دیکھو بھائی ساپ میرے ساتھ چلئے وہاں جھاڑیوں کی پیچھے لاز پڑھئے سنیے بھائی ساپ سنیے سنیے وہاں لاز ہے جھاڑی کے پیچھے لاز ہے چھوڑیے پتہ نہیں پتہ نہیں کیسے پاگل لوگ ہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں جھاڑیوں کی پیچھے لاز ہے میرے ساتھ چل کر دیکھو مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے کسی جان چلی گئے مگر کسی کو پروائی نہیں ہے ہرے میں کب سے چلا رہا ہوں یہاں جھاڑیوں کی پیچھے لاز پڑی ہے ہرے کوئی آؤ آؤ کے دیکھو دیکھو ہرے آؤ بھائی آؤ دیکھو دیکھو لاز پڑی ہے دیکھو دیکھو بابا چھوڑ آپ آگے تو وہ پتہوں کے نیچے لاز ہے بھے گھنٹے سے لوگوں کے چلا چلا کر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لاز ہے لاز ہے لیکن کوئی سنتا ہی نہیں سب بابا چھوڑ بابا چھوڑ முடி வார் நிக்கிறேன் வேடும் ھ کیا کر رہی تھی؟ بس ابھی چاہے پی رہی تھی آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہاں ہاں میں تو اپنا سارا کام ٹائم سے کر لیتی ہوں بس سرف تیری چھنٹہ رہتی ہے بیسے میں نے تجھے ایک ضروری بات کرنے کے لئے فون کیا ہے رتلام کا ایک رشتہ آیا ہوا ہے بہت اچھا لڑکا ہے اور اور بینک میں اسیسٹن مینیجر بھی ہے تو اگلے ہوتے آجا تو میں رشتہ پکا کر سکوں کیا ممی آپ ہی شادی وادی لے کے بیٹھ گئے اس میں برائی کیا ہے بہت اچھا لڑکا ہے وہ میں نہیں کر سکتی شادی ابھی میرا جواب میں پروموشن ملنے والا ہے اگر میں نے شادی کینا تو سب چلا جائے گا آج تک میں نے تیری ساری بات مانی ہے تیری عمر بھی نکلے جا رہی ہے شادی کی کپ تک تالتی رہے گی ان سب چیزوں کو آنس پڑوس والے کیا کہیں گے کہ ہم اپنے بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں ممی اب آپنا یہ ایموشن پیتر بازی مت کرو پلیز اس میں کونسی پیتر بازی کی بات ہے تیری شادی تو کرنی ہے نا گھر میں کھوانی تو بٹھاگنگی لی تجھے یہ سب آپ کے لار پیار کا نتیجہ ہے میرا بس چلتا تو اس کو گھر سے باہر ہی نہیں جانے دیتا تھا اور آپ نے اسے اکیلے تھانے جانے دیا تو نہ زیادہ چودری مدبن میرے سامنی سمجھا نا ممی تم چھوڑو مجھے بات کرنے گا میں بولاتا ہوں اس کو سن ماں جو بول رہی ہے وہ کرنا پڑے گا بہت ہوگی تیری نوکری سوکری اب تو اپنا بیک پیک کر لے اور نوکری سے ریزائن کر دے بھائیا اتنی اچھی چاپ چھوڑ دوں کیونکہ لڑکے والوں کو نوکری والی لڑکی نہیں چاہیئے آیا سمجھ میں بھائیا 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 سب بھول جا تو بس اتنا یاد رکھ کہ اگلے مہینے میں تجھے لینے آ رہا ہوں کیونکہ اتنا اچھا رسطہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں میں آ رہی ہوں بہت ارجنت ہے بہت اعطا ارجنت ہے بہت 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 موسیقا ہلو ہائے میں تمہیں ڈروب کر دوں کیا جانا ہے ارے نہیں نہیں تم کیوں بے وجہ پریشان ہو دے میں چلی جا ہوں گی پریشان ہی نہیں ایکشلی تمہاری پریشانی دور کر دوں تو میں کچھ ہو جاؤں گا تمہاری یہی فیلنگ بریلے پروبلم ہیں بات کو سمجھو پھلیلنگ سے تو کیا کر سکتے ہیں پھر ہم لکھ فرندس بن کے تو رہ سکتے ہیں نا میں جہاں جا رہی ہوں تم اس کو لے کے جیلس فیل کرو بھی گیان گیا جانا ہے ہاں چلو میں دروپ کر دیتا ہوں چلو پاگل ہے تمہارا بھائی ایک بار جد کرتا ہے تو بجھے ہی پڑ جاتا ہے ایسے گھچے تمہاری چھادی کسی اور سے کروا سکتا ہے وہ میرا بھائی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا میں اسے نہیں بدل سکتی ہاں جانتا ہوں لیکن تمہارے بھائی کو بتانا تو پڑے گا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو مجھ سے چھاڈی کرنا چاہتی ہو ہاں تاکہ وہ آئے اور ہم دونوں کا مرڈ کرتے تمہیں پتا بھی ہے کہ اس پر پہلے سے کتنے کیسز چل رہے ہیں ارے اس کو چھوڑو میری ماں بھی ہمارے جشتے کو منسونی کری کیونکہ تمہارے پاپا پہلے کبھی ہمارے ہاں کام کیا کرتے تھے تو امرتا پھر تمہیں بتاؤ نا ہم کیا کریں ایک بیسٹ آئیڈیا دوں ہم دونوں نے چکے سے شادی کر دے اچھا تاکہ تمہارا بھائی مجھے جان سے مار دے کم سے کم میری شادی تو نہیں گر آئے گا بسی اور اسے میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی میں بھی امرتا امرتا گاؤن سے پتہ چلائے کہ تمہارے لئے کوئی اچھا رشتہ ہے مجھے وہ رشتہ منظور نہیں ہے ہاں وہ تو پتہ ہے لیکن کروں گی کیا بھاگ کے شادی کریں گی یان اتنی ہمت کر پائے گا اسے چھوڑو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کیا یہی کیا تم میں اتنی ہمت ہے موسیقی 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 مجھے کہا ہے وہ لوگ نہیں بیٹھا کچھ نہیں جاتے اس کا تو کوئن بیو بندہ رہا ہے بہت کوشی کہ ہمیں ہمیں اگر وہ نہیں ملانا تو تم دونوں کو میں اُدھیر ڈالوں گا بیجا بس کر ہاتھ مت لگا نا امم آپ تو تم بیچ میں بتاؤ تم نے ہی اسے نوکری کرنے بھیجا تھا اور اس نے ہماری ناک پٹا دی اور چار چھے مہنے میں پولیسی جو اٹھا کے لے جاتی ہے تاب ناک نہیں کرتی امم آپ مارکیٹ کا ماملہ ہونا تو مرک کا نام اچھا ہوتا ہے اس کی ناک نہیں کرتی اور یاد رکھنا میری بات ان دونوں کو تو میں خود کر ضرور نکالوں گا آپ لوگ یہاں سے چلی جائیں خوش بھی پتا چلیا تو ہمیں ضرور بتانا بہت بہت شکریہ 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 مجھے جیتنا پاسی بڑھو گا اسب کریں گے مجھے سر مجھے سر طوئبے تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہم نے ہم نے ہمیں اٹھا رہے ہیں آو تمہارے لئے کچھ لائیوں میں آو cuenta بیٹھے کچھ ایسا جو تمہیں بہت پسند ہے سیف پوری ای لاب سیف پوری اچھا بیسے میرے پڑوسی کا فون آئے گا دیرنجر پولے تھانے میں ہمیں دونتا پھر رہا ہے اچھا رہے گا اگر ہم پولیس پروٹیکشن لے لے تو دیکھو میں اپنے بھائیا کو اچھے سے جانتی ہوں انہوں نے تو پولیس لگا لکھی ہوگی میں دوننے کے لئے پیٹر یہ ہی رہے گا کہ ہم پودے دن چھپکے رہے لیکن ایسا کب تک چلے گا کبھی نہ کبھی تو ہمیں سامنے آنا پڑے گا نا اس کے ابھی نہ تم یہ سیف پوری کھاؤ ایک بات پوچھو پتہ اتنے سالوں سے تمہاری ناس سنسن کرنا امید ہی خودی تھی مہنے تمہار پانے کی امید ہی خودی تھی مجھے کی ہم لوگوں کی شادی ہو چکی ہے امیتا سچ سچ بتا تم نے اچھانک سے شادی کے لئے ہاں کیسے کر دیں اب نا مجھے زندگی میں پیار چلے تھا امید ہی خودی تھی مجھے کیا ہے وہ دربوں کیا نہیں یہ نیا نمبر کس کو دیا تھا ممی کو دیا ہے پتہ تو چلے کہ وہاں کیا چل رہے ہیں ارے لیکن تمہاری ممی نے تمہارے بھائی کو پتہ دیا تو تو میں بتائیں گے ممی میٹھی طرف اب چکش ہاں ممی کیسے ہو آپ ہاں بول وہ دونوں اس سمیں مڈ آلینڈ میں ہیں ٹھیک ہے میں وہاں بھی بتا لگاتا ہوں چلو ٹھیک ہے 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 اچھا سن لو جو جو سبزیاں لکھوائیے وہ یا آپ سے لے آنا بھولنا بتا ہم ٹھیک ہے زنگدار غایب خفر تم یہاں رتنیش کے ساتھ آیاچی کرنی ہو اور تمہارا بھائی میری جان کے بیچے بڑھا ہے اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ஆமாமிட்டியாம் அமருதா ஆமாமிட்டுவுக்கிறாய் ஆமாமிட்டியாக உச்சம் சிற்றுங்களை நான் கூற்று அற்றுக்கைக் காதாம். demo anjan اگر میری امورتہ کچھ بھی ہو گا تو ایک بھی زندہ نہیں چھوڑ کا halo niranjan رجنیش پر رنو میں امورتہ کو توجہ لیکن ہے تم کہا عو اور تم بدا او تمہیں آنے گا جو آنے کچھ بھی ہو مجھے میری بی بھی عمیتا باپس چاہیے اگر ایک بھی ہو گا تو ایک بھی زندہ نہیں چھوڑ کو جائے پرمیر ساتھ کچھ بھی ہو موسیقی رنجان موسیقی 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 نوٹن کیے پنکر؟ یہ سوال میرا ہے مجھے پتائیں موسیقی تیری انتڑیاں ابھی تک تیرے پیٹ کے اندر اس کا مطلب جانتا ہے تُو کہ امرتہ میرے پاس نہیں ہے آیا سمجھ میں ہے موسیقی میرے وقیل نے بولا ہے مجھے کہ اگر تُس سے پولیس اگلوائی تھی تو وہ زیادہ اچھا ہے اس کے بعد تو اپنی بہن کو مارنے سے پہلے اس کو عدوا ضرور بناوں گا میں موسیقی 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 سالے نے دروازہ باہر سے بند کر دیا کسی بھی چیز کو پا لینے کا جنور اگر حد سے گزر جائے اور صحیح اور غلط میں فرق بھی نہ دکھے تو ایسے حالات میں سازشوں کا خیل شروع ہو جاتا ہے اور جرم کی آج کی یہ کہانی سازشوں سے بھری ہوئی ہے نمشکار میں ہوں سدھا چندر کرائی ملٹ کے بہت سارے اپیسوڈز میں جرم کی ایسی ایسی کہانی آپ نے دیکھی ہوگی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن آج کی ہماری یہ کہانی بہت الگ ہے اس کیس میں ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے یہاں ہر شخص خود کو کھلاڑی سمجھتا ہے اور دوسروں کو مہرا بنا لیتا ہے جیسے دیوانوں کے بیچ شترنج کی بسات بچھی ہو آپ دیکھنا یہ ہے کہ شکار کس کا ہونے والا تھا اور اصلی کھل کون کھل رہا تھا موسیقی 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 سمجھنے کی کوشش کرو شادی کے بعد جب تمہارا بھائی ہمیں خوج لے گا وہ بس یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمیں مارنا کیسے ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے تب ہی تو کہہ رہی ہوں ہم کبھی اس کے ہاتھ آئیں گے ہی نہیں اور گاؤں میں میرے باباپ کا کیا ہوگا یہ سوچا ہے تم نے یہ مجھ سے پیار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا پیدا پیار سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا ہے لیکن شادی سوچ سمجھ کے ہوتی ہے کیا کرو اس دیوانے کا کیا ہوگا کون ہے رتنے ش امرتہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے تمہارا بھائی تمہیں خوجے گا بھی نہیں اور میرے جان لینے کے لئے میرے پیچھے بھی نہیں پڑے گا کیسے ہمیں اس رتنیش کا استعمال کرنا ہوگا دیکھو یہ بھی تمہارا دیوانہ ہے یہ بینہ کچھ سوال پوچھے تم سے شادی کر لے گا اس کے بعد تمہارا بھائی میرے پیچھے نہیں آئے گا بلکہ اس کو مارنے کے لئے اس کے پاس جائے گا ایک تو میرے پاس چلی آنا ہم دونوں ویدیش چلے جائیں گے نہ ہم بدل کے ایک ساتھ رہیں گے خوش رہیں گے ہم دونوں ویدیش چلی آنے کے لئے اس کے ساتھ تھی تمہیں جیلیسی نہیں فیلڈ ہوئی سچ کہوں تو تھوڑی شیط ہوئی تھی اگر آج تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے ساتھ اس کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں وہ میرے میرے جار میم کا خون ہے اچھلی میرے ان سے کہا ہے کہ میں ناسک میں ہوں مارکیٹنگ کے کام سیدھا بڑی چالی چیز ہے مارکیٹنگ کے کام ساتھ مارکیٹنگ کے کام ساتھ کیا چلائے کہ تمہارے لئے کوئی اچھا رشتہ ہے مجھے وہ رشتہ منظور نہیں ہے ہاں وہ تو پتہ ہے لیکن کروں گی بھاگ کے شادی کروں گی گیاں اتنے اممت کر پائے گا اسے چھوڑ کیا تمہیں اتنے اممت ہے اب سمجھنا ہے آپ جان کہ مطلعاق سے مجھ سے شادی کا دکھنے کے ساتھیں گا تو دونوں نے ملکے استعمال کیا ہے میرا دھوکہ بھی آئے مجھے میں بھور پورکا ہے مجھے 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 دوسوس میرے آپ دونوں سے بدلا نے مجھے مجھے میرے آج سے dry Cory CHW مجھے میری نسول ملتا ہے پھرچھے آپ کی بس کا خول آیا ہے بھٹھانا ابت میں آرہا ہوں ایک بہت سے کہہی کہ میں بہت سے کام سے باہر آیا ہوں بھٹھانا ابت عجیب دڑکی ہے آپ کے اور پہر نہیں ہے کہیں آپ کا اس سے کوئی اپیر تو نہیں اور اگر چکر ہے بھی تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا فیانسی اتنا ہینڈسوم ہے کہ اس کی بوس کے ساتھ اس کا چکر ہے رہنی دیجے آپ دو سال سے اپنے گھر میں بات تو کرنی پائے شادی کی ڈیٹ تک پکس نہیں کر پائیں اچھا اس بار پرومیس کرتا ہوں اپ کی شادی کی بات جلور کروں گا اور جلدی ہماری شادی ہوگی سنو نا مجھے بہت دھوک لگی ہے کھانا بنا دو پلیز اپنے حالی سے بس اب تیار کروں گا ہاں بھائی بس بھائی دو یا تین دن کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہاں چھپائے بھائی زیادہ دن تک چھپنے ہی پائے گا وہ جی میں آ رہا ہوں بھائی جی اپنے بھائی کیا نا جی بھائی شای بھائی شای بھائی شای بھائی شای اور دنشه دیگر آپ دیگر آپ آرے Nou جب ہم نے اپنے، ج uns نہیں ۔ مруч دیکھو، بھائی ساب médji ساب lid ساول مارلت میں ہیں سارا مر بھائی ساب بھائی ساب دوش پیچھے گنار آخران تیس ہے سارا مرلت псих پیچھے گنار البحث بھائی سور کسی cho کو میں کہہ رہا سنو بھائی سنو پتہ نہیں پتہ نہیں کیسے پاگل لوگ ہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں جاڑیوں کی پیچھے لاش ہے میرے ساتھ چل کر دیکھو مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے تمہارے کسی رشتے دار کے ساتھ ہوگا تب میں پتہ چلے گا آؤ میرے ساتھ چل کر دیکھو وہاں جاڑیوں کی پیچھے لاش پڑھی ہے ساتھ چلے گا یہ ایک ہی جان چلے گے مگر کسی کو پرواز نہیں ہے ہمیں کب سے چلے رہا ہوں یہاں جاڑیوں کی پیچھے لاش پڑھی ہے ہمیں کوئی آؤ آؤ کے دیکھو دیکھو ہمیں بھائی آؤ ہمارے ہمیں ہمیں جاڑیوں کی پیچھے لاش پڑھی ہے دیکھو موسیقا 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 اب اچھا ہو آپ آگئے وہ پتوں کے لیچے لاش ہے بھے اے گھنٹے سے لوگوں کو چلا چلا کر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لاش ہے لاش لیکن کوئی سنتا ہی نہیں صاحب بگا لکھنے موسیقا 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 یہ تو امری تشتصد یہ ہے جس کے بھائے نے اس کی اگنے بھونی کمیٹ کی تھی یہ بتائیں اپنے گلاس کو کب دیکھا یہ جگہ کافی دور ہے اور وہاں سے یہاں تک لاش کو گرسید کے لانی کوئی نشان بھی نہیں ہے اس کا مطلب لاش کو یہاں پر اٹھا لیا گیا ہے اور اس میں دو چھا لوگ کو شامل ضرور ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ الہتیاروں کو امریتا جانتی ہو ان کے ساتھ یہاں چلی آئی اس کا مطلب ہوگی بوڑی کو پوست مادمی لیے بھیج دیں جس سب جلدی میرا بیگا اپنی بہن کی جانت کا دشمن بن گیا تھا اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو اسے چھوڑنا مد اسے کڑی سے کڑی سازا دے کڑی سے کڑی سازا اسپیکٹر اور سر مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا بس ہمیں انویسٹیکشن کرنے دو اگر تم نے مارا ہے اگر تم نے ضرور افسوس کرواؤں گا ہاں تو گیان بابو امریتہ کے ساتھ تم نے کیا کیا بھلا سر میں نے کچھ نہیں کیا سر سر میں بس اتنا چانتا ہوں کہ امیتہ رتنیش کے لات بھاگی ہے سر ہونا ہو اس میں رتنیش یا پھر امیتہ کے بھائی جنجان کہاں دے سر میں نے کچھ نہیں کیا سر پرسو شام کو کہاں دے دوں سر پرسو تو پورا دن میں اپنی منگیتر کے ساتھ ہے سر سر امنا سیل پھن دو او یہ رجی سر سر میرا امریتہ سے شادی کی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ گیان اور وہ مل کر مجھے دھوکہ دے رہے پھر کچھ این پیلا میں نے دونوں کو ساتھ پر بائٹ پر بیٹھ کیا جاتے وہ دیکھا سر آپ لوگ مجھ پر شک نہ کریں اس لئے میں خود چل کر یہاں آگیا آپ کو سب پوچھ پتھانے سچ کون تو گصہ تو بہت آئیتا سر ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر پھر پتا چلا کہ امریتہ اس دنیا میں نہیں ہے سر بہت پیار کرتا تھا میں امریتہ سے اور اسی لئے تُن نے اسے مہار ڈالا ہم سر اکر میں نے کیا ہوتا تو میں خود یہاں سرینڈر کر کے سب کچھ بتانے کو آتا سرینڈر کر کے تُن نے ہم پہ احسان کیا گیا پھر جہاں کئی بھی چھپتا جو وہاں سے اٹھا کے لاتے سر پھون ریکوارڈز کے انسار تینوں سبسپیکٹ میں سے کوئی بھی ہتھیا والے سمائے پہ اس کے بعد میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا اور جو جوتے کے نیسان ملے ہیں وہ بھی کسی کے جوتے سے نہیں ملتے اس کا مطلب یہ پلان بہت ہی سوچ چمز پہ کیا گیا تھا مگر مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے رتنیس کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریتہ اسی کے ساتھ بھاگی تھی اور جب امریتہ چھوڑ کے چلی گئی تو اسے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا نہیں اور تیسری بات یہ ہے تو اس کے پاس امریتہ کا قتل کرنے کی پوری وجہ ہے یہ بات تو رتنیس بھی جانتا تھا کہ اگر امریتہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو شکسیدہ اسی پر جائے گا ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں نیرنجنو کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ایسا کانے کا موڈی اس کے باس تھا شیف ساتھ اکان کرو سب بھی کے کال سے اور ایک ٹوٹی پر نظر رکھو یا سب واہ آپ کی بوس کیسے ہیں وہ وہ لنبی چھٹی پر دائیں ہیں ہاں کل ٹی وی پر دیکھا میں نے انہوں نے نیوز پر کوئی دوسری ہو گی اس کی ہمشہ پر جو مری تھی نا وہ آپ کے ہی شہر کی تھی وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں آپ رہتے ہو تھی آپ کو بھی تو پولیس نے بولایا تھا نا پوچھتاچ کے لئے دیکھو تم زیادہ دیمابت لگاؤ سمجھ پیسے جب سے وہ مری ہے آپ کے بوس کا کوئی فون نہیں آیا اس دن آپ اپنا فون چھوڑ گئے تھے آفیس چلے گئے جانا کیا کہتی ہو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس دن جب آپ اپنا فون چھوڑ کر گئے تھے میں نے آپ کا فون چیک کیا اور ساری فوتوز بھی دیکھنا سچ سچ بتائیے آپ نے ہی اسے مارا ہے نا نینکا تم بہت زیادہ ہی جان گئے تمہارا بھی اب وہی حال کرنا پڑے گا اے لکھ اٹھ اٹھ نینکا نے ہمیں انفارم کیا اچھا ہوا کہ ہم لوگ باک پہ پہ پہنچے ہیں اور وہ اسے بھی مار دیتا کرساٹ لے چلے اسے چک تو تو امریدہ کے ساتھ ریلیشن میں تھا تو یہ رینوں کا بچ میں کہاں سے آگئے اور تو نے امریدہ کو مارنے کا پلان کیوں بنا ہے بولتا ہوں میں بولتا ہوں سر بتا ہوں سر میں امریدہ کے ساتھ ریلیشنشیپ میں ضرور تھا تب ہی میری مولاکات میری نوکا سے پیار کرنے لگا تھا سر پر دوسری طرح امریدہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر اگر میں امریدہ کی بات ماند کر تو اس کا بھائی نیرنجن مجھے جان سے مات دیتا کیا کرتا ہے تو میں نے پلان بنایا اور اس پلان سے امریدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے دور ہو جاتی میرا پیچھا چھوڑ دیتی تو امریدہ راتنیش سے شادی کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئی سر یہ یہ تو میرا پلان تھا میں نے امریدہ کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تمہارے بھائی نیرنجن کو ہمارے رشتے کے بارے میں مالوں پڑے گا تو وہ مجھے اور میرے پورے پریوار کو جان سے مار دے گا اور یہی اگر تمہارے بھائی نیرنجن کو تمہارے اور راتنیش کے بارے میں مالوں پڑے گا تو پھر وہ راتنیش کے بیچھے جائے گا اور تب تو بھاگ کر میرے پاس آجانا ہم پیدیش جلے جائیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے نام بدل کر خوش رہیں گے اور وہاں بھی ایسا ہی نیرنجن کو جیسے راتنیش کے بارے میں مالوں پڑا وہ اس کے بیچھے بھاگا اور امیتا بھاگ کر میرے پاس آگئی اور نیرنجن راتنیش کی جان کا بھی ایسا ہو گیا سر میں امیتا کو اتنی جلدی جانتے مارنا نہیں چاہتا تھا میں چاہتا میں اس نے بمان گھڑا کر دیا مجھے مارنا پڑا مجھے دیکھو امیتا تم نے مجھے جو بھی کہا میں نے سب کیا اب تم اس سے شادی کرو اور مجھے مجھے بدیش لے چاہو بڑنا میں بھییا کو سب بتا دوں گی آؤ آمیتا یہ کیسے چگے لے آئے ہو تم آمیتا تمہاری لے ایک سرپرائز سپرائز واہ سمجھ میں نے یہ آرہا کہ آنچال تمہاری خوبصورتی کو بڑھا رہا ہے یا چھپا رہا ہے آنکھیں بند دارو موسیقی 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 اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے بہت جلد ہم نتا کو چاند سے مارنا پڑے گا تاکہ میں رینوں کا کہ سفات بہت آرام سے رہ زکھوں رتھنیش رتھنیش کسی سے کچھ کہتا بھی تو کسی کو اس کی بات پر بشواس نہیں ہوتا مجھے لگا کہ مرتا کی موت کا اجزام آئے گا تو رتھنیش بھی آئے گا میں بچ جاؤں اور رینوں کا کے ساتھ بہت اچھے سے رہوں گا لیکن میر رینوں کا رینوں کا نے اس نے مجھے فسا دیا سر رینوں کا نکھے فسایا نہیں بلکہ اس نے کانون کی مدد کی اب تو یہیں سڑتا رہیں گا 2 2 2 3 3 5 4 6 5 سازش اپنے مقصد کو پانے کا ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیشہ چھوٹ فریب لالچ اور جرم کے پڑاو سے ہو کر گزرتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انتھ میں جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے عمرتہ جو اس سازش کا حصہ تھی اب وہ خود گیاں کی سازشوں کا شکار بن گئی اور گیاں جس نے یہ تمام جال بچھایا تھا اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا تھا اپنی پریمی کا رینوکا کے سچ کے سامنے نہیں ٹک پایا اور آج وہ سلافوں کے پیچھے ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ گیاں نے یہ سب کچھ کیوں کیا اگر وہ چاہتا تو عمرتہ کو سب کچھ سچ سچ بتا کر اس کے ساتھ اپنے سنبند توڑ سکتا تھا اب ان سب میں رتنیش کی کیا غلطی تھی عمرتہ اس کا استعمال کر رہی تھی کیونکہ وہ اسے بے انتہا پیار کرتا تھا لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بابجیو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے اس کہانی میں اگر کسی کی سچ مجھ تاریف کرنی چاہیے تو وہ ہے گیاں کی پریمی کا اپنے سوالت کے بارے میں نہ سوچ کر اس نے سچ کا ساتھ دیا اگر اسی طرح ہم بھی سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے سماج میں جرم کافی حد تک کم ہو سکتا ہے اسی سندیش کے ساتھ میں سدھا چندنب سے بیدا لیتی ہوں پھر ملیں گے کرائم الٹ کے اگلے اپیسود میں ایک نئی کہانی کے ساتھ کرائم سے بچنا ہو تو رہیے الٹ اور دیکھتے رہیے کرائم الٹ جرم کے خلاف آواز